اس لئے یہ ساری جھوٹ بولتا ہے بڑا ڈھونگی ہے مداری ہے اس دیش کا پردھان منطری بننے کے لائک نہیں تھا ہمارا جو بربادی ساٹھ سال میں ہوئی اور چھ سالوں میں اس سے زیادہ ہوئی وہ جو کہتا ہے نے وکاس ہوا ہماری بربادی ہوئی ہے آخری میں جو یہ بلیا ہے یہ تو ہمارا موت کا ایک پیغام ہے اس لئے ہم اسے ان بلوں کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہاں لڑیں گے مریں گے اور ہمارے ویروں نے آج جو قربانی قربانی کس نے دی کسان نے دی کیا مبانی کے بیٹے نے کبھی قربانی دی کیا اڈانی کے بیٹے نے دی کیا موتی کے بھائی نے دی کیا موتی کے باپ نے دی کسان یہ کہتا ہے بلزوزر لے لو بلزوزر کو ہنا ماغ لگائیں گے کیا جب ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے اس کا بھی قلب یہ کہی ہے کرو یا مرو راوان راوان موتی راوان موتی راوان موتی موسیقی 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 دیا تھا کہ آمین بار سے کڑا دھنائے گا اور ہر ایک آدمی کے ہر ایک کسان کے مزدور کے خاتے کے اندر پندرہ پندرہ لاکھ رپے آئیں گے ہریانہ پردیس میں ایک بھی کسان کے ایک نیا پیسہ بھی ان خاتوں میں نہیں آیا ہے اس لیے یہ ساری جھوٹ بولتا ہے بڑا ڈھونگی ہے مداری ہے اس دیس کا پردان منتری بننے کے لائک نہیں تھا یہ ہمارے ہریانے کے اندر ایک بھاسا ہے ماں پر پوتھ پتہ پر گھوڑا گنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ چاہے بیچنے والا تھا یہ اس کے قابل نہیں تھا ہندوستان کی جیس کی عبادی ایک عرب سے زیادہ ہے اس کے قابل نہیں تھا یہ لوگ سنتر کو جیس کی ہمارے پروزوں نے ہندوستان کو ہندوستان کے اندر ازادی دلائی راج گروہ سکدیو بھگت سنگھ جیسے ویرو نے جارہ اس دیس کے ہستے ہستے فانسی کے تکتے تمہیں اور اس دیس کو ازاد کرایا انگریجوں سے میں نے سمیں بھی دیکھا ہے اور اسی سمیں سے زیادہ جو خطرناک سمیں ہے آج ہریانہ بردیس کا نہیں سارا دیس کے کسانوں کے ساتھ یہ کارے بھی لگا کر کے بیرو کریٹ کو بیچنے کے لیے اس دیس کے کسانیت کو ہماری جمینوں کو کھوسنے کے لیے چھیننے کے لیے یہ بیرو کریٹ کے حق میں لیا گیا ہے اور بتا جاتا ہے کہ یہ کسان کے حق میں ہے میں یہ ہریانے کے کسان کو اس دیس کے کسانوں کو انپڑ سمجھتا ہے یہ ہریانہ بردیس اور اس دیس کے کسانوں کو بھولا بھولا سمجھتا ہے لیکن ہم بھولے نہیں ہیں ہمارے بیٹے سپریم کورٹ میں وکیل ہیں ہمارے بیٹے سپری ہائی کورٹ میں وکیل ہیں ہمارے بیٹے ہریانہ بردیس کا ایک کسان کا بیٹا جو کی سونی پت کی دھرتی پر ہم جو بیٹے ہریانے میں ہندوستان ہمارا ہمارے جو ہریانا پردیش کے ہیں وہ ہے ہندوستان کی آئی ایس کی پریکشہ کے اندر سب سے بہست آیا ہے تو یہ سمیان پر سمجھتے ہیں ہمیں اس دیش کی اجادی کے لیے آج جو بربادی کے سگار پر پڑیتے چلا گیا ہے ہم اپنی بگیوں سے اپنے بیلوں سے اپنے ہوکا لے لے کر کے میرے ہریانا پردیش کا کسان پنجاب کی گوائی میں جتھے بندی میں جو کی پیپڑی کے اندر کھچر نام کا موڈی سرکار کہہ رہا ہے کہ 3500 کرو روپے اکاؤنٹ بہتیا گیا ہے ہمارے کسی کسان کے پانچ پیسے نہیں آئے جھوٹ بولتا ہے موڈی جھوٹ بولتا ہے موڈی جھوٹا ہے یہ ہے اس سے جھوٹا کوئی ہندوستان میں کوئی ایک عام آدمی بھی نہیں ہو سکتا یہ جتنے گزراتی ہیں یہ لوٹتے ہیں یہ پنجی پتی ہیں اور لے کر کے دیش کا پیسہ بھار بھاگ جاتے ہیں یہ گزراتی جو ہیں یہ پیسہ لے کر کے ویڈیسوں میں بھاگ جاتے ہیں وہ بینکوں کا پیسہ ماب کر دیا جاتا ہے کسان کا ایک پیسہ ماب نہیں کیا ہریانہ پردیس ہو چاہے دیس کا ہو جو سیماوں پر بھوج کا ہمارا جوان لڑ رہا ہے 98% ہم ہیں 98% کے اندر بھوج میں ہمارا سینک ہے کھیت میں ہمارا کسان ہے ان کو برباد کرنے پر تلیا ہوا ہے اس لیے یہ جاگ چکیا ہے آج ہندوستان کا کسان کنیا کماری سے لے کر آسان تریب تک سارے بردیسوں میں چاہے آنرا ہے چاہے گزرات ہے چاہے تمیل نادو ہے چاہے کیرلا ہے چاہے رازتان ہے چاہے اتر بردیس ہے چاہے ہریانہ ہے چاہے بنزاب ہے سارے کا سارا کسان آج ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کندے سے کندہ ملا کر کے ہم دلی کو گہرے ہوئے ہیں اور یہاں سبی سن سے یہاں ادھر نے بڑھائے ہوئے ہیں کہا کہا کہ جو ساٹھ سالوں میں نہیں ہوا وہ چھے برسوں میں ہوا ہمارا جو بروادی ساٹھ سال میں ہوئی وہ چھے سالوں میں اس سے زیادہ ہوئی وہ جو کہتا ہے نے ویکاس ہوا ہماری بروادی ہوئی ہے آج ہمارے بچے ہیں کب بھوک مری کے کگار پر آ گئے ہیں ہریانہ پردیس کے اندر دیکھو ہمارا ڈاکٹروں کی جو تھی ایم بی بی ایس کے اندر ہمارا چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا تھا گریب کا بیٹا بھی پڑھ سکتا تھا جس کے اندر فیض تھی اور ستر ہزار رپیے تھی آج اس نے ان کی گریبوں کی فیض ایم بی بی ایس میں داخلہ نالیس کے دس ہلاک رپیے کر دی ہے اس لیے کسان کو گریب کو جتنی بروادی چھے سال میں ہوئی ہے وہ ساٹھ سال میں بھی ہماری کہنا چاہتے ہیں کسانوں پر بڑا حملہ ہے یہ جو ہے کسان پر بہت بڑا حملہ ہے اور جو آخری میں جو یہ بلیا ہے یہ تو ہمارا موت کا ایک پیغام ہے اس لیے ہم اسے ان بلوں کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہاں لڑیں گے مریں گے اور ہمارے ویروں نے آج جو قربانی قربانی کس نے دی کسان نے دی کیا مبانی کے بیٹے نے کبھی قربانی دی کیا اڈانی کے بیٹے نے دی کیا موڈی کے بھائی نے دی کیا موڈی کے باپ نے دی کیا موڈی کے انہوں نے دی پرودوں نے دی یہ دیش کی ادادی کے اندر ہریانہ پنجاب کا جو ہے بہت حصہ ہے کیونکہ یہ دیش کے دیش بھگت ہیں یہ میند کس ہیں ان لوگوں نے ان کے اندر جذوہ ہے آج وہ یہ جذوہ تو یہ لڑائی کسان برزرز آبانی اڈانی یہ آبانی اڈانی کو بیوروکریٹ کو پیدا دینے کے لیے ہماری زمینوں کو خوشنے کے لیے ہم اپنی کھیٹی جمین ہوتے ہوئے ہم مزدور ہو جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے ان کو سٹوک کرنے کی پھوڈ اینڈ گرین کے اندر ایک آتا ہے قانون ہوتا ہے کہ جو پھوڈ گرین وہ اتنا ہی سٹوک کر سکتا ہے جتنا کی اس کی اوقات ہے لیکن ان کو چھوٹ دے دی گی یہ ہمارا سستے بہاو میں مال خریدیں گے ہمارے سستہ بہا اور سٹوک کریں گے اور گریب کو جو بیچیں گے ایک کا سو روپیے کریں گے اس لیے گریب جو کسانیت پر کھیٹی کرنے والے کے ساتھ جوڑیا ہے ملدور ہو بھی مارا جائے گا چھوٹا دکندھار بھی مارا جائے گا اس لیے دیش کی عبادی کا جو ستانویں پرسنٹ بھاگ ہے ہم کسان اور ملدور ہیں بھارت کے اس لیے یہ تو دو تین پرسنٹ آدمی ہیں جو اس دیش پر ترہ ترہ کے نعرے دے کر کے موڈی سرکار کہہ رہے ہیں کہ کسان جو سنگٹھن ہے کسانوں کا جو سنگٹھن ہے وہ موڈی سرکار بھاجپا کے ساتھ کھری ہے اس کسان بل کے ساتھ کھری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان آلگ ہے لیکن موڈی سرکار کے ساتھ کسان تو موڈی سرکار نے کسانیت کا میں نے کہا کسانیت کا پتا ہی نہیں بے کسانیت نے کہا جیوں کا پودا ہوتا ہے یا پیڑ ہوتا ہے کسان کا اس نے پتا ہی نہیں بے کسانیت کا ہوتا ہے یہ چھچے مہینے تک بچارہ اپنی اس کو جمین کو بائی کرتا ہے پھر اس کو بوتا ہے اور اس کو کیا پتا ہے کسانیت کے اندر کتنا دکھ اور کتنی ظالمی تیا ہوتی ہے کتنا دکھ سے کر کے سردی کرمی کے اندر اور وہ اپنی فصل پیدا کرتا ہے یہ بودی کو کیا پتا یہ تو اچھے اچھے بنگلوں میں بیٹھے ہیں ائر کنڈیشن کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں میرا کسان جو ہے آج سردی کے اندر ڈلی کی درتی پر ہریان پردیش کی درتی پر بیٹھے ہیں آج سردی کے اندر ہمارے بزرگوں کو ہمارے نوزمانوں کو ہمارے تو پسو بھی بیمار ہو گئے ہمارا جو بیل ہے جو بگی لے کر کے آیا کل داکٹروں نے دوائی دی اور اس کے بعد میں یہ انہیں ٹھیک ہویا ہے اس لیے میں بتا رہنا چاہتا ہوں جو کسانوں کے لیے کر رہے ہیں کسانوں کو کچھ نہیں کرتا ہم کسان کو کیا چاہیے ٹریکٹریں چاہیے کسان یہ کہتا ہے بلدودر لے لو بلدودر کو ہنام آگ لگائیں گے کیا جب ہمیں ٹریکٹر کی ضرورت ہے یہ قانون کہتا ہے کہ اس کا فیدہ ہے فیدہ کا ہمیں بتا ہے اس کو کیا بتا یہ سنیاں ویکلپ کیا ہے اس کا ویکلپ یہ کہیں ہے کرو یا مرو یہ نعرہ دیا تھا ہم ہنے جب واپس نہیں جائیں گے ہمیں کیا بتائیں نہیں کرے کنا کرے اس لیے ہم واپس جب جائیں گے یہ بیلوں کو رج کرا کے جائیں گے مریں گے بھی ہمارے درودوں میں بھی میں منٹھان لیا ہمیں اس کرک سے ستر کی بھومی پر دریو دن اور یہ دھرم کی دھرستی ہے یہاں کرک سے ستر کی بھومی میں یہاں کورو اور پانڈوں کا یود ہوا تھا پانڈوں کو جو ہے پانڈوں جو دھرم کی طرف تھے اور کورو جو تھا دھرم کی طرف تھا انہوں نے پانچ گام مانگے تھے کورو سے دریو دن سے دریو دن نے کہا تھا ہمیں ایک انچ بھومی بھی نہیں دیوں گا پانچ گاؤں مانگتے ہیں وہاں لڑائی کے اندر دھرم کی جیت ہوئی پانڈو جیتے اور کورو بھارے یہ بھی لڑائی دھرم اور دھرم کی ہے اسی کرب شیطر کی بھومی پر ہے ہم کریں گے اور مریں گے دھرمی کی دردی پر راوان کون ہے راوان راوان موڈی راوان موڈی